آپ دیکھ رہے ہیں یو فار یو لائیو کرکٹ کا جادو پورے بارت ورش میں سر چٹکے بول رہا ہے اور جمہو کشمیر بھی اسے اچھوتا نہیں ہے اس پر اور زیادہ بات کرنے کے لیے اور اس کو اور پر موٹ کرنے کے لیے ہمارے بیچ ہیں کرکٹ کے مہان نائک عرفان پتھان صاحب ان سے بات کریں گے سر جمہو کشمیر میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے عرفان صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلا سب یہ بتائیں کی جمہو کیسے آگمن ہوا دیکھیں میں یہاں پہ جمہو کشمیر کرکٹ اسو سیشن کی طرف سے اسے منٹور کمپلیر آیا ہوں اس سیزن اور یہاں پہ ڈسٹرک کا سیلیکشن ہو رہا ہے تو مجھے ریکوش کیا گیا کہ بچوں کو دیکھنا ہے اور ریکمینڈ کرنا ہے سو ابھی تک آلیڈی میں نے ڈسٹرک کے جمہو کشمیر ڈسٹرک کے کاریباً دو سو بچے دیکھ چکا ہوں اور آج کاریباً اسی بچے آئے سو بس اسی وجہ سے اسی سلسلے میں آئے یہاں پہ سر آپ یہاں پہ ان کو دیکھ رہے ہو ان پر بوچ کر رہے ہو اس طرح سے کھیلتے ہیں کیا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ ہے وہ چیز بات ہے ٹیلنٹ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایکسپیرینس کی کمی ہے جو یہاں پہ جو کرکٹ ہوتا ہے زیادہ تر کرکٹ ہوتا ہے میٹنگ پہ اور یہاں پہ ٹر فکٹ پہ کرکٹ زیادہ ہوتا نہیں ڈسٹرک میں سپیشلی اگر سٹی کی بات چھوڑ دے شرینگر اور جمہو کی باقی سب جگہ پہ 90 پرسنٹ آف دو پلیسز میں میٹنگ ہے تو مجھے لگتا ہے اسی چیز کی کمی ہے ایکسپیرینس کی کمی ہے تو جتنا کھیلیں گے ٹر فکٹ پہ اتنا زیادہ بہتر ہوگا لیکن اتصا کی کمی کسی بچے میں نہیں ہے سب یہاں پہ صبح سے آئے ہوئے دس بجے سے ابھی دو بجرے لیکن گرمی بھی ہے لیکن پھر بھی سارے بچے اپنے ٹرن کا ویٹ کر رہے اور کافی کین لی ان کو کھیلنا ہے کسی میں ٹیلنٹ ہے کسی میں کم ہے لیکن جو اتصا ہے وہ سب میں ہے سب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ایک آخری سوال جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ اتصا ہے ٹیلنٹ ہے لیکن فیسلیٹی اس طرح سے نہیں ہے جمبو کشمیر کی بات کی جائے تو کشمیر کی جو بھارت کا کرون مانا جاتا ہے کشمیر وہاں پہ جو یوت جو ہے ایک الگ سائیڈ اور جا رہا ہے آپ کا کیا میسے رہے گا کیونکہ آپ آئیکن رہتے ہیں آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں کیا میسے رہے گا ان کے لیے یہاں پہ فیسلیٹیس کی بات کریں تو فیسلیٹیس کی جو تیاریاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہے جو آشے بخاری صاحب ہے جو سی او ہے یہاں پہ اور جسٹس سی کے پرساد اور جسٹس سالم جو ایڈمیسٹریٹر ہے جمبو کرکٹ اسسوسیشن کے ابھی وہ کافی کینلی کام کرنا چاہتے ڈسٹک لیول پہ بھی صرف جمبو کشمیر میں ہی نہیں مطلب جتنے بھی ڈسٹکٹ ہے چھوٹے موٹے سارے ڈسٹک میں کرکٹ ڈیولپ کرنے کی ایک ان کی چاہ ہے اور میں بھی اسی سلسلے میں یہاں پہ آیا ہوں تاکہ مطلب میں اپنی منٹرشپ دوں میرا کام تو مینلی رنجی ٹرافک ہوئے لیکن میں بھی ابھی جو باقی دن بتا رہا ہوں میں بچوں کے ساتھ وہ اسی لیے بتا رہے تاکہ بچوں کو تھوڑا ایک experience ملے کھیلنے کا اور ہمیں بھی جاننے کو ملے کسی میں talent ہے تو اس کو آگے ریکمینڈ کیا جائے جمبو کشمی کرکٹ کے لیے اور youth ہے youth اگر مطلب میں ان کو ضرور کہنا چاہوں گا ایک بات کہ cricket ایک team game ہے تو آپ اس team game کے لیے ایک دوسرے کے team mate کے بارے میں سوچیں team کو بہتر performance کرنے کے لیے سوچیں کیونکہ اگر آپ صرف individual perform کر کے خوش ہو جائیں گے تو team کا فائدہ نہیں ہوگا اور team کا فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کا بھی فائدہ نہیں ہوگا سر آخری سوال conclude کرنے سے پہلے جس طرح سے کشمیر کے حالات ہیں militancy ہے آئی دن انکاؤنٹر ہوتے ہیں جو youth ہے وہ کہیں نہیں کہیں ایک اس اور جا رہا ہے ایک اس کو motivate کر رہا ہے کچھ باہر کی طاقتیں آپ کا کیا message رہے گا دیکھیں میرا message بس یہ ہے یہ میں یہاں پہ cricket کے لیے آیا ہوں جمبو کشمی کرکٹ association کے لیے اور میں یہاں پہ جو mentorship کرنے آیا ہوں میں چاہوں گا کہ ہرے ایک بچہ جو ہے وہ as a team کھلے جو میں نے آپ کو یہ سوال کا جواب پہلے بھی دیا میری بس وہ aim وہی بھی رہے گی میرے لیے بھی اپنا ایک یوگزان دینے کی جو بات ہے وہ میں دیتا رہا ہوں already میں نے اپنا کام start کر دیا ہے اور باقی اچھا کرکٹ کھیلیں گے بچوں کے لیے اور بچوں کو ساتھ میں اچھا کرکٹ کھیل لگائیں گے یہ تھے عرفان پتھان صاحب کرکٹ کی دنیا کے جانے مانے نام انہوں نے صاف کیا ہے کہ یہ کرکٹ جو ہے ایک ٹیم بھرک ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ talent تو بہت زیادہ ہے لیکن facility کی کچھ کمی ہے اس کو بھی آگے اس کو دیکھا جائے گا جمعہ سوشبہ کمار کے ساتھ ریویندر سنگھ یو فار یو کے لیے